بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک ناظرین کرام اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اور اہم دن ہے ایک ایسا دن جب دل دکھا ہوتا ہے دل اداس ہوتا ہے لیکن اس دن نے بہت کچھ تبدیل بھی کر دیا ناظرین کرام آج خلیفہ راشد فاتح خیبر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت ہے آج انشاءاللہ افطار کی پوری نشیات اس عظیم ہستی کے ذکر سے معطر رہے گی ناظرین کرام حضرت علی کے بارے میں کیا کیا کہا جائے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری ٹرانسوشن ہماری پوری زندگیاں تمام ہو جائیں تمام یہ شوز تمام ہو جائیں لیکن آپ کا ذکر خیر ختم نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی انتہائی قریبی ساتھی ذل شیرہ کی وہ دعوت جب بنو حاشم کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک بات کہ اسلام کو آگے بڑھانا ہے اور اسلام ہی کی دعوت لیے وہ بنو حاشم کے ان تمام بڑے سرداروں تمام مکینوں کے سامنے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اس وقت معاشرے میں کیا کمال عزت اور مقام ملا ہوا تھا اگر کسی نے اسلام قبول کرنا ہے یا قبول نہیں کرنا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ اعلان کیا اور دریافت کیا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا تو بنو حاشم کے بڑے بڑے سردار خاموش ہو گئے سکوت تاری ہو گیا کسی کی آواز نہ آئی اور اس وقت جب بڑے بڑے خاموش ہو گئے تھے جب ان کے پاس جواب نہیں تھا تو ایک معصوم بچہ کھڑا ہوا اور کہا میں کم عمر ہوں لیکن آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کا ساتھ نبھاؤں گا وہ بچہ کوئی اور نہیں شیرِ خدا مولا اکانائت حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوتے اور ان کا یہ صرف کہنا نہیں تھا انہوں نے ایسا کر کے دکھایا عدل سے کام لینے میں آپ سب سے آگے علم کا سمندر آپ کو کہا گیا دشمنانے اسلام سے جس ڈٹ کر جس زور سے آپ مقابلہ کرتے تھے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ سب جانتے ہیں کہ جنگِ بدر میں جنگِ خیبر میں جس طریقے سے آپ یہ جنگِ لڑیں ایسی مثالیں کبھی نہیں ملتی تو ناظرینِ کرام ان کی اس عظیم ہستی کی زندگی سے ہمیں اس قدر اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کیوں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے اتنا قریب رکھا کیوں کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ ساری باتیں کیوں ہوئی انشاءاللہ آج خصوصی طور پر ذکر رہے گا اس عظیم ہستی کا ہماری خوبصورت ٹرانسویشن میں اور آج چونکہ ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں اور الحمدللہ نصیب ہوا ہمیں تیسرا عشرہ رحمتِ سمیٹی خود کو بخشوانے کا ہمیں موقع ملا میں امید کرتی ہوں کہ خود کو ہم ہم نے اتنا کچھ کیا ہو کہ خود کو بخشوانے میں تھوڑے کامیاب ہوئے ہوں اور اب جہنم کی آگ سے نجات پانے کا ہمیں موقع مل رہا ہے تو آئیے اس تیسرے عشرے کو بھی جتنا ہو سکے بہتر طریقے سے گزارے السلام علیکم آپ دونوں کیوں اتنے اداس بیٹھیں آج رابیہ بین بہت ریچے نہیں ہو رہی ہے یقین کرو بس گھر جا کے خبریں دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا بہت دکھ ہو رہا ہے اب تو موبائل کو بھی ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہ رہی ہے کیا کیا وجہ ہے سلاح الدین صاحب آپ لوگ بہت پریشان دیکھ رہے ہیں اللہ علیکم سلام رابیہ بیٹا وہ دعا زہرہ نام کی بچی ہے بلکل 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 تیوی موبائل ہر جگہ اس کی تصویر بیٹا بس کیا دونوں بڑا بڑیہ باہر آکے بیٹھ گئے نہیں دیکھا جاتا بلکل ایسا ہی ہے اور ہم نے آج خاص طور پر اس بارے میں بات کرنی تھی کراچی سے کڈناپنگ کا واقعہ پیش آیا ہے غوا کا واقعہ پیش آیا ہے آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں دعا زہرہ ہم خاص طور پر آج مفتی صاحب ہوں گے محلے میں تو ہم آج ان سے دعا بھی کروائیں گے اور ایک ہفتے سے زیادہ کا بھا گزر گیا بہت پریشانی ہو رہی ہے میں تو ہی سوچ رہی ہوں کہ ان مہ باپ کے دل پر کیا گزر ہی ہوگی کہ جن کی بیٹی ایک ہفتے سے گھر ہی نہیں آئی ہے آپ کتنے بیبس ہو جاتے ہیں باز مرتبہ بیبس ہو جاتے ہیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کچھ محلوں کو کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں ہونا بند ہو جائیں انسان خوف زدہ رہتا ہے اپنے بچوں کو کئی لے کر نہیں جاتا لوگوں نے پارکس میں بھیجنا چھوڑ دیا ہے لوگ اپنے سرونٹس کے ساتھ نہیں بھیجتے کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم بھی بڑے ہوئے ہیں ہم نے زندگیاں گزاری ہیں اور ہم ہر طرف سے محلے والے ہمارے خیال رکھ رہے ہوتے تھے ہمارے پڑوسی ہمارے خیال رکھتے تھے خاندان والے خیال رکھتے تھے دیوارے بن کے کھڑے ہوتے تھے اور آپ دیکھیں محلوں سے بچیاں غائب ہو جاتی ہیں اور کسی کو اگر نہیں ہوتا اس واقعے کے بعد یہی ہے کہ آپ کو اپنی سیکیورٹی خود کرنی ہے ایسا ہی ہے ایمپریس مارکٹ کے تمام لوگوں کو میں نے بلایا ان سے بات کی سی سی ٹی وی کیمرے لگوائیں گے بارہ بارہ گھنٹے کی شفٹ میں چوکیڈار یہاں کھڑے ہو بلکل ایسا ہونا چاہیے ہمیں نہیں ہم خود کرنا پڑے اور ایسا ہی ہے رات ہو دن ہو یقین کرو بیٹے ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اب یہ دیکھو نا سولہ اپریل سے آج تیس اپریل ہو گئی ہے تو بتانے بچی کس حال میں ہوگی ان کے ماں باپ کو کیا رہ گا ہے رمضان کتنے مشکل سے گزار رہے ہوں گے ان کے گھر والے اور یہ بچی کہاں پر ہوگی کس حال میں ہوگی مختلف خبریں آ رہی ہیں مختلف وفاہیں جنم لے رہی ہیں میں ان افواہوں پر کان دھرنے کے بجائے یا مختلف ان خبروں کو دیکھنے کے بجائے میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ گھروں میں موجود ہیں اس مبارک عشرے میں آپ دعا کریں کہ دعا زہرہ جیسی بچیاں اور تمام بچیاں تمام بچیوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور دعا کو جلد از جلد عید سے پہلے اپنے گھر واپس پہنچائے اور جن بدبختوں نے یہ کام کیا ہے اللہ ان سے سخت اور سخت حساب لے تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں خدارہ 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 اپنے محلوں کے جو بچے ہیں بچیاں ہیں ان کی ذمہ داری اس طرح سے اٹھائیں جیسے وہ آپ کے اپنے بچے اور بچیاں ہیں جب آپ انہیں کھیلنے بھیجیں تو پلیز اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی ہو جو خیال رکھنے والا کوئی ہو جو دیکھ رہا ہو آپ نے خود ہی کرنا ہے جب انتظامیہ حکومتیں بے بس ہو جاتی ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتی ناکارہ ہوتی ہیں تو پھر خود ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو آئیے آج کے دن یہ ڈیسائیڈ کریں جیسے صلاح الدین صاحب نے کہا خود کیمرے لگوائیں اگر آپ کی اتنا ہے کہ آپ سے فائنانشلی آپ اس قدر کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کچھ کر سکتے ہیں کام تو چوکی دار بٹھائیں لیکن کوئی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ادگرد ہو محلے والے جب مل کر یہ کام کریں گے اس لیے ہم اس محلہ کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ محلے جب اچھے ہوتے ہیں آس پڑوس اچھے ہوتے ہیں محلے والے اچھے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کے خاندان والوں سے زیادہ آپ سے کلوز ہو جاتے ہیں میں آپ لوگوں کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں پورے پاکستان میں اس وقت یہی ایکولی دکھ پایا جاتا ہے لیکن ہم دعاگوں ہیں کہ دعا زہرہ جلد ار جلد اپنے گھر والوں سے مل جائے اور عید سے پہلے پہلے انشاءاللہ وہ واپس آئے اور عید اپنے گھر میں خوشی سے منائے کاریہ صدر الحق بھائی یہاں پر موجود ہیں میں آپ سے درخواست کروں گی یہ خوبصورت کلام کا آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت ہے اگر اسی مناسبت سے میں پشکت اہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلے وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے دے دیا مجھے آنکھوش نور میں رحمت نے دے دیا مجھے آنکھوش نور میں میں نے کبھی جو روکے پکارا علی علی میں نے کبھی جو روکے پکارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گھر آنے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھر آنے کے نور ہو اس واسطے غناب تمہارا علی علی اس واسطے غناب تمہارا دنیا میں سب سے عالی علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا غیرات جن ایک کیف ایک سرور سا رہتا غیرات جن جب سے ہوا ہے بلد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے بلد ہمارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا طرا علی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام مختصر بریک پر جا رہے ہیں پیارا رمضان میں بریک صرف واپس آئیں گے شہف سمیہ کے کچن کی جانے بڑھیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کی کیا بن رہا ہے ان کے کچن میں بابر انکل آئیں گے ان سے سنیں گے ایک پیاری کہانی اور دلچسپ واقعات جو سناتے ہیں ہم سب کو اور بچوں کو کیا کچھ زوردت سیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ایک پیاری سی سیلیبرٹی آج ہمارے شو میں آئیں گی ان سے کریں گے خوب ساری گپ شپ اور اس کے بعد آپ کا پسندیدہ ڈالڈا کچن ماسٹر یہ سب پیارا رمضان میں جسے پیارا بناتی ہے میری یہ ٹیم اور آپ موسیقی